افغان فورسز بھی ہتے سے اکھڑ گئے چمن بارڈر پر افغان فورسز کی بلا اشتیال فائرنگ خواتین اور بچوں سمیت تیرہ افراد زخمی ہو گئے پاکستان کا افغان فورسز کی فائرنگ کا مو توڑ جواب واقعے میں بھاری ہتھیاروں کا بھی استعمال ڈپٹی کمیشنر چمن نے اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی ذرائع کے مطابق فائرنگ بار تناسے کے بعد شروع ہوئی شمالی وزرستان کے علاقے میران شامل خود کچھ دھما کا حوالدار محمد میر وطن پر قربان ہو گیا ایک بے گناہ شہری بھی شہید نو افراد زخمی پاکستانی عوام کے خون کی ہر بوند کا حساب لیں گے مجرموں کو عبرت کا نشان بنائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کاسم چوروں کو اینارو دے کر ملک پر اصل ظلم کیا گیا ہے سب اینارو کی گنگا میں دھل کر پاک ہو رہے ہیں شہباز شریف نے ملک کا دیوالیا نکال دیا اور اب دنیا بھر میں ہر ایک سے پیسے مانگ رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے مخالفین پر تنقید کے نشتر برسا دیئے کہاں ان کے اربوں ڈالرز بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں جیسے ہی ان کو پکڑنے لگتے ہیں یہ باہر بھاگ جاتے ہیں نواز شریف نیلسن منڈیلا بنا ہوا ہے کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا اور اب پاکستان واپس آنے کے لیے پر تول رہا ہے ہمارے ممبران قومی اسمبلی سے مستعفی ہو چکے ہیں سترہ تاریخ کو اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان کیا چاہے گا تحریک انصاف کے رہنماؤں نے صاف صاف بتا دیا شاہم احمد گوریشی نے کہا کہ اسطیفوں کی منظوری میں سلیکٹڈ ارکان کے اسطیفے منظور کیے گئے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تو پی جی آئی نے نظام سے لا تعلق کی کا فیصلہ کیا ہے فرواد چودری بولے کہ حکومت نے غلط بیانی کی کہ مستعفی ارکان تنخواہیں لے رہے ہیں ایپر کے بعد سے پی جی آئی کے کسی رکن کو تنخواہ نہیں ملی امران خان اب پارلیمان نظام میں جمہوریت پر حملہ آور ہونے پر تولے ہیں وہ حکومت کو بلیک میل کرنے میں ناکام ہوئے امران نیازی معیشت دشمن ایجنڈے سے باس آ جائیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنعاللہ نے خبردار کر دیا کہا ملک کی سلامتی کو کمزور کرنے کی ہر مضموم سازش کو ناکام بنائیں گے تعلیمی اداروں کو سیاسی اکھارہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے امران خان اپنی گھٹیہ سیاست کے لیے بچوں کو استعمال نہ کریں اپنے جرائم پر قوم کو جواب دیں وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب کا مطالفہ کہا چالیس سال کا حساب مانگنے والے کو چار سال کا حساب دینا ہوگا اگر پنجاب ایساملی گرانی ہے تو بار بار تاریخ کیوں خیبر پختونخواہ کیوں نہیں سیاست سرپرائز کے لیے تیار رہیں گے لگ پتر جائے گا سابق وفاقی وزیر فیصل وابدہ کے خلاف کھل کر سامنے آگئے کہا یہ سیاست ہے کوئی ایکشن مووی نہیں ہے ریکارڈ کا حصہ بنانے یہ حکمت عملی بھی کلین بولٹ ہے گالم گلوچ کی سیاست سے کچھ حاصل نہ ہوگا شیئرمن تحریک انصاف عمران خان حملہ کیس کے مرکزی ملزم نوید اور دیگر دو ساتھیوں کا پولیگرافک ٹیسٹ کروالی گیا تینوں ملزمان کے بیانات غیر تسلی بخش قرار تینوں ملزمان اپنے پہلے بیان پر کائیں سابق فزیراعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس قابل سماعت قرار اسلام آباد کی مقامی عدالت کا چیرمن تحریک انصاف کو نوٹس جاری نو جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا عمران خان نے گوشباروں میں تحائف کی تفصیلات ظاہر نہیں کی تحریری فیصلہ بھی جاری لاہور ایک بار پھر سیاستر گرمیوں کا مرکز صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب چوہبری پرویز الہی کے درمیان ملاقات پنجاب اسمبلی کی تحلیل سیاست صورتحال پر تبادلہ خیال زمان بارک میں بھی ارکان قومیوں صوبائی اسمبلی کی عمران خان سے ملاقات آزم سواتی کے پروڈکشن اور جاری نہ کرنی پر سینٹ میں اپوزیشن کا احتجاج چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی دائز کا گھراؤ کر لیا نہرے بازی بھی کی گئی احتجاج کے باعث اجلاس کل تک ملتوی وزیر آزم شہباز شریف کی زیرے صدارت طوانائی و معاشی ٹیم کی اہم بیتھا ملک میں طوانائی کی ضروریات پر متعلقہ وزارتوں کے حکام کی اجلاس میں بریفنگ گیس لوڈ پلان اور کمی کو پورا کرنے سے مطالق بھی تفصیلات پیش وزیر آزم طوانائی کی ضروریات پر متعلقہ وزارتوں کو ہدایت جاری کریں گے امریکی سینٹ کام کے کمانڈر کا جی ایچ کیو راورپنڈی کا دورہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر سے ملاقات ہوئی علاقہ استحقام اور سیگیورٹی صورتحال پر گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی سینٹ کام کمانڈر کے یادگار شہدہ پر حاضری کھول بھی چڑھائے مہنگائی نے کراچی کی یوٹیلٹی سٹورز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا گھی دالیں اور دیگر اشیاء ضروریہ کے قلت شہر بھر کے یوٹیلٹی سٹورز پر پندرہ روز سے گھی کی ترسیل بن شہری تین سو روپے کلو والا گھی پانس سو روپے میں خریدنے پر مجبور ملک بھر میں کڑاکی کی سردی نے شہریوں کی دانت بچا دی ہے بالائی علاقوں میں درجہ حرارت منفی ہو گیا میدانی علاقوں میں بھی سردی بڑھ گئی پنجاب کی کئی شہروں میں صبح دھن چھائی رہی اطالوی سفارتکار بھی پاکستانی ثقافت میں رنگ گئے گاڑے خراب ہونے پر پاکستانی بائیک ویسپا پر دفتر پہنچ گئے ٹویٹر پر تصویر بھی شیئر کر دی